اس گھر میں سور بھگوان کی کرنے سیدھے اتر کے آتی ہیں اس گھر میں گونگے اور وہرے اپانگ بکلانگ بچوں کا جنم نہیں ہوتا سور بھگوان کی آنے والی کرنے اتنی صبح ہیں آپ ردنابن میں آئے ہیں تو ایک بات میری ہاں سے لے کے جانا مان کے جانا صبح سور ادھت ہوئے اس سے پہلے آپ کے گھر کی کھڑکیاں کھل جائیں آپ کے گھر کے دروازے کھل جائیں بھگوان مہادیب کا تو راتری کا سمحہ بھرمان کرنے کا سنجھا کے سمحہ دونوں وقت ملنا بولا جاتا ہے سنجھا کا سمحہ اس سمحہ یہ دی گھروں میں دیئے جل رہے ہوتے ہیں اس پروار کی آئیو مہادے بڑھا دیتے ہیں سنکر جی نے ایسا پاروتی شکار کہا کہ ان کی میں اکال مرتو نہیں ہونے دیتا سنجھا کے سمحہ میں گودھولی کی بیلامے میں گھروں میں لگاتا ہوں فیری اور جن گھروں میں مجھے گرت دیئے جلتی ہوئے دکھائی دیتے ہیں میں انہیں بردان دے کر کے آتا ہوں ان کے پروار کی کبھی عمر کم نہیں ہوتی صبح کے سمحہ میں بھگوان ناراندھ نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح بھور میں برمو مہورت میں مجھے جس کے گھر کے کپاٹ کھلے ہوئے دکھائی دے جاتے ہیں میں اپنی پتنی لکچمی کو کہہ دیتا ہوں کہ میرے سنگھ اس گھر میں بیٹھ جا اور اس گھر میں کبھی گریبی نہیں آنی چاہیے دردرتہ نہیں آنی چاہیے ایسا ہمارے گرنتوں میں پرانوں میں لکھائے ایسی عادت میں ڈالیے بڑے بڑے دھنوانوں کے گھر میں ساڑھے آٹھ بجے تک کے بعد نہیں کھلتے اور یہ بہت پریشانی کا قارن ہے سور بھگوان کی کرنے نہیں آئیں گے آدمی بیمار ہو جائے گا جن کو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے بائی پاس سرجری ہوئی ہے وہ عادت ہردہ ستر کا پار سور بھگوان کی کرنوں کے سنمک سامنے بیٹھ کر کے کریں ہارٹ مجبوت ہو جائے گا ان کا سور بھگوان کے دوارہ تو ہجاروں ہجاروں بیماریاں سمات ہو جاتی ہیں اور یہ آرگتہ دینے والے ہوتے ہیں جو فیلوٹوں میں رہتے ہیں وہ کوشش کریں سور بھگوان کی کرنوں کا نت لاو پرابت کریں اپنے چھجے پر بولکنی میں کچھ پیڑ لگائی ہے اس میں پیپل کا پیڑ لگائی ہے ہر سنوار کو ایک دو پتے توڑو اور اس کو ہاتھوں سے رگڑو پوری بوڑی میں اس کا اتنا بڑا پرواب ہوتا ہے نکاراتمک سوچ گیا ہے ارے یہ ایسا نہ ہو جائے لوگ اتنے بھیویت ہوتے ہیں اتنے گھوڑاتے ہیں یہ ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا یہ ایسا ہو گیا تو کیا پھر ہوگا پیپل کا پتہ عمر لمبی کر دیتا ہے بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے ایسا میں کرتا ہوں میں سنوار کے دن میں تو ایک مالہ چڑھاتا ہوں ہنمان جی کو پتوں کی ایک آت پتے کو میں گھستا ہوں اور مجھے اس سمیں ایسا لگتا ہے کہ میری پوری بوڈی میں بائیوریسن ہو رہا ہے اگنی پران میں پیپل کے پتے کی بڑی مہمہ کا وڈن کیا گیا ہے سنی مہاراج یاد رکھئے گا بیاباری لوگوں کو بہت پریشان کرتے ہیں سنی دیکھ